بیٹھ جائیے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو سنو ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہواہی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے کیا کیا ہے چھ سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ستر سال میں اپاہدھر جی ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہی ہے پاکستان آپ سے نراز چائنہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اسے نراز کر دیا کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھے اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو اپنواس پیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں سریمتی بپلوٹ ہاکر جی ماننے اپادھر جی دھنے واد میں یہ راشپٹلی کے ابھیباشن پر دھنے واد پرستاپ کے لیے کھڑی ہوئی پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں دھنے واد کس بات کا کروں کہاں سے شروع کروں مجھے لگتا ہے آپ اب چپ رہیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک کشن گرہنی اپنا ٹرنک اس کو پینٹ کر کے اپنی پرانی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہے یہی سب ہی باشن میں کچھ نیا نہیں ہے وہی اجولہ ہے وہی دین دیال ہے اور وہی پہ جو ہے میشن کی باتیں ہو رہی ہیں بے روزگاری کی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کی چنتہ ہی نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آج بھی دیار تھی جو پورے دیش میں چھنڈا لے کے کھڑے ہیں ان کو اپنے بھوشے کا فکر ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیں گے پر نوکرییں کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ابھی باشن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ ابھی باشن ایسے لگتا ہے جیسے مونگری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں مونگری لال کے دوزار چودہ میں بھی دکھائے تھے ابھی بھی دکھائے رہے ہیں ابھی رانہ جی بول کے گئے رانے کہ جی کانگریس بھی مینیفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کنی ریکھا سے دیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوای جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالنگ یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو باٹنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے باٹنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہے اس چندہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشش ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بکے ہوئے ہیں محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ برن کرنے کے لیے کون جہ چند تھا کون جہ چند تھا مہارانہ پرتاب جب حلدی کی گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے قلاب میں بیٹھ جائیے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو سنا ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ کیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور ریوالور آ گئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو ہنسہ آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسہ نفرر اور 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 آج تو میں اپادہکشری دیش دروہی کی بھی پریبھاشا پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہے دیش دروہی کی پریبھاشا کس کو دیش دروہی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومنیس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا نہرو نے سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا بندیت نہرو کے خلاف الوک سبا میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردھان منتری کے خلاف آپ کے گرہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کریہ کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہا نائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانٹ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرہا رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبورت ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لاہور میں لاہور میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کانگرس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہرو نے اکٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کا ویبھاجن کر رہے ہیں لوگوں کو بانڈ رہے ہیں میں تو ان کو اگریسی نہیں کرتی جی میں ان کو سمجھتی کچھ نہیں ہوں وہ ہے ہی کچھ نہیں جن کو بولنے کی سمجھ نہیں ہے ان سے کیا بات کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دیش کو مت بانڈ کیے اس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے نفرت مت پھلائیے بھینجی چپ رہی ہے اپنی باری میں بول لینا جو بولنا ہوگا اب چپ کر کے بیٹھی رہیے آپ دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اسے نراز کر دیا ہے آج وہ بھی سوچ نے اس کے چار منتریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپین یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ نہیں ہے تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھی کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کارے کرم نہیں ہے کہ اول ایک کرم ہے کہ کولی سے اڑا دو جی مار دو جی کھلا دو جی یہی آپ کی ایک تردی یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بڑائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ارے بھئی وہ تو ہے ہی اسلامی قڈری ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواس پیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجے کی بات کرتے ہیں کس کو پوچھتے ہیں مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانیے صرف کیول کہنے سے بات نہیں بنتی ہے انجھے انجھے بھاشن دینے سے نہیں بات بنتی ہے اس لیے میں یہی کہوں گی اس دیش کو مت بانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت ہے صرف کے ساتھ